آپ سب سے معذرت میں دو چاہ دن بلاغ نہیں بنا سکا تو آج بلاغ میں سب کو ریپلائے کروں گا بلاغ پورا دیکھئے گا السلام علیکم امید کرتے ہیں سب بھائی ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اسی طرح صدا خوشکورم آباد رکھیں آج کا بلاغ سٹارٹ کرتے ہیں شروعات آپ نے دیکھی لی ہوگی فائن سے آئیے شروعات میرے ساتھ انڈیا سے کسٹمر ہیں ائرپورٹ سے پیکی ہے بسم اللہ ہی توقل اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مشکل پہشانی مسئیبت مخالفات سے بجائے اپنے زمان میں رکھیں تو آئی کا بلاغ سٹارٹ کرتے ہیں ویدر بہت خوبصورت ہے بادل بنے ہوئے آپ کو بھی دکھاتے ہیں پھر کچھ چند باتیں ضروری باتیں وہ آپ سے کرتے ہیں ساتھ جڑے رہی ماشاءاللہ ویدر چیک کریں بادل من راہ رہے ہیں بارش کے چانس سورج کو پوری طرح کور کیا ہوا بادلوں نے اور یہ فیسٹیور بریج بزنس بے کراسنگ اس کو بولتے ہیں ماشاءاللہ بریج چیک کریں کیا خوبصورت بریج اور ویدر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بادلوں میں ان بیلڈنگز کا نظارہ اور بھی خوبصورت ہے کوئی بات نہیں فائن تو پائنٹسو کا ٹھوکا ہے ہم نیل سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا وہ تفصیل بتاتا ہوں کس وجہ سے ملے ہیں کیا گلتی تھی تو آپ فیلحال یہ نظارہ دیکھیں یہ جی ڈاؤن ٹاؤن اور یہ دو تین ہوتلز نہیں بنے ہوئے ہیں ٹرافک 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 ویلکم بیک جی کام پہ بیزی تھے کافی ابھی ٹرمینل تھری والوں نے بلایا تو میں نے کہا دوستہ سے بھی ہیلو ہائی کر لیں ٹرمینل تھری والے بلا رہے ہیں آج جو بوکنگ آگی ہے ویٹ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کدھر کا کسٹمر ملتا ہے تو کافی ساری اپ ڈیٹ کافی سارے کویسٹن ہیں بندے ڈنڈے سوٹے لے کے ہیں مگر ریپلائے نہیں کر رہے تو آج انشاءاللہ سب کو ریپلائے کروں گا ویلوک کمپلیٹ کر کے اپلوڈ کر کے پھر ہی سونا انشاءاللہ فرحان احمد بھائی پوچھ رہے ہیں جی میں پاکستان سے کیسے اپلائی کر سکتا ہوں میرے پاس سعودیہ کا ایکسپائر لیسنس ہے اور دبائی کا پاکستان کا لیسنس ہے تو سعودیہ کے لیسنس کا آپ کو کوئی بینیفیڈ نہیں ہوگا اگر ویلیڈ ہوتا تو بینیفیڈ ہونا تھا پاکستان کے لیسنس کا آپ کو گولڈن چانس مل سکتا ہے جلدی لیسنس بن جائے گا لیکن اپلائی ہے آپ کا کوئی دوست ریلیٹیو یا دبائی میں اپلائی کر سکتا ہے آپ اسے پاکستان سے ڈاکومنٹ سینڈ کریں تو یہ جی ٹرمینل تھری کی بوکنگ آئی ہو یا کریم ابھی آن لائن ہے تو دیکھتے ہیں کتنی دیتا کسپر ملتا ہے لائن تھوڑی لمبی لگی ہو یا لیکن چل رہا ہے ابو بکر افتحار بھائی اگر طلاباد میں جوب لگی ہو یا گاڑی پر ڈیلیوری کر رہے ہیں تو بیسٹ ہے پھر آپ کو ٹیکسی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی آنا تو میرے خیال میں یا کمپنییں ٹھیک ہیں اگر بیسٹ میں آپ جائیں ارے بیا سب سے بیسٹ ہے تو یہ کچھ دن پہلے ایک ڈرائیور بورا تھا بھائی مجھے انہوں نے خوب ضلیل کیا ہوا تو ڈی ٹی سی بھی ٹھیک ہے جب آپ کو گاڑی باڑی مل جاتی ہے کام پر لگ جاتے ہو پھر سب بھی کچھ ٹھیک ہے تو فائنلی نمبر آنے والا تین چھے نو بارہ گاڑیاں آگئے ہیں بس سمجھے دو تین منٹ میں آگیا تو یاسر ملک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ پاکستانی لیسنس ٹیسٹ کروانا تو بلکل بھائی دبائی ٹیکسی کے لیے پاکستانی لیسنس بھی ٹیسٹ کروانا ضروری ہے اور اس کے بعد پاکستان کا ویزا دبائی ٹیکسی والوں نے اوپن کیا ہوا ہے آپ ویزا لے سکتے ہیں پری ویلج کی طرف سے دوسری ایجنسز کو نہیں مل رہا ابھی صرف پری ویلج کی ابو حیل والوں کی طرف سے ویزا مل رہا یا یار کافی دن سے تھوڑا بیزی تھا جس وجہ سے ویلاغ بھی نہیں کر رہا اور پوری آپ کا انفرمیشن نہیں دے رہا تو ہاپفولی انشاءاللہ انشاءاللہ میں کل آفیس جا کے جو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یار لیسنس کے پاکستانی ویزا مل رہا ہے تو وہ بھی میں کنفرم کر دوں گا کیونکہ جیسے جیسے آپ کا کوئیسٹن آتا ہے کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہیں میں بھی انسانوں گول جاتا ہوں تو میں آپ کو ضرور لازمی گائیڈ کروں گا اس کے علاوہ اور بھی جو اپ ڈیٹ ہوگی بتاؤں گا لیکن فیلال دبائی ٹیکسی کا ویزا پری ویلج کی طرف سے ہی مل رہا ہے دوسرے ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ فروری کے بعد دیں گے تو پری ویلج والوں کے کچھ ویزیں مل بھی گئے ہیں ان کو اور کچھ جو انا پینڈنگ پہ ہیں لیکن مل جائے گا بھی اپنے کسٹمر کا آنے کا انتظار ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد کسٹمر ڈروپ کر کے پھر اگلی اپ ڈیٹ کریں گے لیکن آج بلاغ آج ہی اپ لوڈ ہوگا مطلب مورننگ آپ انشاءاللہ بلاغ کو دیکھیں گے اور یہ جو تھم نیل پہ لگا ہوا ہے فائن اس کی سٹوری یہ ہے کہ ڈیوٹی جیسے سٹارٹ کی ہے بس دماغ کئی گم تھا ہوش ہو ہواس میں نہیں تھا سامنے گاڑی کھڑی ہے اس میں جا گاڑی بلکل ایسے جا گے لگی ہے لیکن وہ بندہ کچھ پاگل تھا نہ اس کا نقصان ہویا نہ میرا ہویا لیکن اس نے گولا گاڑی کے اندر کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ادھر کا رول ہے جو غلط ہوتا ہے اس کو پانچ سو کا فائن بھی پے کرنا پڑتا ہے تو پانچ سو کا فائن دیا لیکن کوئی بات نہیں ادھر سے ہی کم آگے دینا جب روڈ پہ چلنا تو بادے کاتے دیں رندی رہیں دینا ہے کوئی بات نہیں قسمت کا ستارہ تھوڑا سا کردش میں ہے پانچ سو کا فائن ہے انشاءاللہ اللہ پورا کرے گا کوئی مسئلہ نہیں لیکن ادھر کا رول یہ ہے کہ گاڑی انشورس بنواتی ہے لیکن جو بندہ غلط ہوتا ہے پلیس والے اس کو فائ ہم جو میرا ایک سو دو درم بنے اور بارش ادھر پورے زوراں سے سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے بارش سے اللہ ہی بچائے پہلے بھی بارش کی وجہ سے جو آنا کام خراب ہوا تھا بوکنگ آگیا اگلی آرائیو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کسٹمر کدر جائے گا کیونکہ بارش کی وجہ سے ابھی سب کسٹمر جو آنا بگم باگ سٹارٹ ہو جائے گی تو دیکھتے ہیں کیا سین ہے کدر کسٹمر ملے گا یہ ویسٹ بیچ کی بوکنگ آئی ہے تو دیکھتے ہیں بوکنگ یہ بوکنگ لوگ بارش میں انجوائے کر رہے ہیں اور وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا گا ویسٹ بیچ بارش بھی نظر آ رہی ہیں نہیں آ رہی تو دکھاتے ہیں آپ کو ابھی دیکھئے گا بارش آئے گی نظر ہلکی ہلکی سی برسات ہو گئی کوئی فیضا نہیں بارش ہے بارش انجوائے نہیں کر سکتے بارش میں گاڑی دیکھیں جب کتنی پیاری لاغ رہی ہے اگر ساف ساف ہی رہے تو اگر گندی ہو جائے تو پھر پیاری نہیں لگتی تو ریسٹ کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں بارش تھوڑی دیر کے لیے پھر چلتے ہیں وہ شہزادی کھڑی ہے اپنی تو پچھلی بارش بڑی اچھے سے یاد ہے آج کسٹمر نے پاؤں بھی پکڑے نہ کہ یاد ادھر سے گاڑی گزارو پانی میں تو نہیں گزارنی جگڑا ہوئے گا تو ہو جے لیکن پانی سے گاڑی نہیں گزارنی پچھلے ڈیڑھ دو مہنہ برباد کی ہے خیر اللہ کی ذات ہر ایک کو بچائے ایسی مسیبہ سے نقصان سے پردیس کاٹنا بہت مشکل ہے میرے دو مینے زائے ہوئے ہیں نہ میں چھٹی جا سکا ہوں بچوں کے پاس نہ ایتر رہ سکا ہوں مللب رہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ کام کرے سیلری آئے تو پھر ہی مدھا ہے بارش کی وجہ سے میں گارہ آگئے ہوں ویلاگ پورا نہیں دات بکا تو انشاءاللہ باقی کے جو سوال جواب ہیں وہ اگلے ویلاگ میں کریں گے کیونکہ ابھی کچن میں ہوں کچن میں ویلاگ صحیح نہیں بنتا شہر شرابہ بہت زیادہ ایک یہ شمسو دین پوچھ رہا کہ اس نے لیسنس لیا اور اس کے نام پہ گاڑی ہے یار اس کے کسی دوست نے کروا دی ہوگی بیسٹ یہ ہے کہ وہ اپنا یوے پاس میں جا کے دیکھے اگر ادھر بھی گاڑی اس کے نام پہ رجسٹڈ ہو رہی ہے تو اچھا ہے نا گاڑی مل گئی ہے تو آپ پلیس میں جا کے کمپلین کر دیں اگر آپ کو نہیں پتا گاڑی کس نے کروای ہے تو وہ بندہ ڈونڈ لیں گے کس نے نام کروای ہے اس کے علاوہ جو بھی سوال جواب ہیں وہ انشاءاللہ اگلے بھی لاغ میں کرتے ہیں ادھر ہی آئی کے لاغ کے اختتام کرتے ہیں مجھے دیں اجازت دعاوں میں جا رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ بائے بائے